ہم کہہ رہا ہے کہ راجبھر جاتی کوئی ایسٹی میں سامل کرانے کے لیے آئیکوٹ نے جو آدیس دیا اس کو پاس کرانے کے لیے سرکار سے کیوں نہیں مانگ کرتے ہیں یہ اتر پردیس میں جو اپنی پیسری جاتی ہے بی جی پی ہو یا پھر سباسپہ ہو یا کوئی بھی دل ہو گمدیرتہ پر سوال اٹھا رہا ہے اور سیدھے طور سے یہ کہا جا رہا ہے کی ایک آدیواسی نیتا کی ایک اچھے رسوک والے راجنیتک پریوار کے سمبان کے ساتھ آپ لوگ کھیل بیٹھے نہیں دیکھئے یہاں پہ میں بھی سن رہا تھا میری سوہم جانکاری میں نہیں تھا کہ ان کے جو پتہ ہے وہ سانسیت بھی رہ چکے ہیں تو کسی اور کو دیکھئے عمر کا پتہ نہیں ہوتا ہے لوگ آپ کو چیند کر لیتے ہیں اور آپ کو پارٹی پرتیاشی بناتی ہے لیکن پرتیاشی کو ان کے پریوار کے بعد تو پتہ ہی ہے کہ بھئی آپ کی عمر کیا ہے آپ کو تو سب سے پہلے پتہ تھا کہ ملسی میں جب آپ چنال لڑنے جا رہے ہیں تب آپ کو جیسی پارٹی نے پرتیاشی بنایا تھا تو آپ کو سوہم بتانا چاہیے تھا کہ بھئی میری جو عمر ہے وہ ابھی eligibility میں ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جب کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو عام طور پر آپ اس کا age factor جو ہے وہ پوچھتے تھو ٹکٹ دیتے نہیں ہیں یہ تو بعد میں جب وہ فائل ہوگا تب کسی نے اگر دھیان نہیں دیا وہاں تو چوک ہے یہی بات تو مجھے صاحب اگر اس کی دکھائے رہے تھے کہ اکھلیش یادو جی مخیمنتری رہ چکے ہیں پردیش کے جو بیتی پانچ سال مخیمنتری رہ لیں وہ تو ارتی چڑیا پہچان لیتا ہے پھر اتنی چوک کیا یہ جسٹیفائی کرنے لائق ہے نہیں دیکھیں آپ ارتی چڑیا تو پہچان لیں گے لیکن چڑیا کی عمر آپ شہرہ دیکھ کے نہیں پہچانیں گے آپ کسی کی عمر تو نہیں پہچان پائیں گے کہ اس کی عمر کتنی ہے لیکن پرتیاشی کو خود تو پتا تھا کہ اس کی عمر اس میں آئی ہی نہیں رہی ہے تو جب ان کو اتھلیش جی نے کہا کہ آپ پرتیاشی بنیے ان کو تب ہی بتانا چاہی تھا کہ میری تو ایج ہی کالیفائی نہیں کر رہی ہے اس کے لیے اتنا سکچت کر دیا کہ وہ سماج کیسے جان پائے گا سرکاٹ چاہ چار بڑ رہی اتنا سکچا مل گیا ہوتا پچھڑے دریت آدیواسیوں کو تو وہ سب کچھ بتا دیتے اسی لیے تو ماسٹر صاحب رکھے گئے ہیں ہیڈ ماسٹر رکھے گئے ہیں پروفیسر رکھے گئے ہیں اور آپ سب لوگ پروفیسر تھے وہاں اور سب ایک سے ایک پروفیسر بائٹے تھے اور سارے پروفیسر جب پھیل ہو گئے تو پھر وہ آدیواسی کے کیا دوست دے رہے ہیں آدیواسی کا آپ نے نہیں لیا تھا بینہ وڈل آئیڈی بینہ وڈل آئیڈی اس طرح چہتے آپ آپ ہی مجھے بتا دیتے کہ میری عمر کیا ہے آپ میری عمر بتا دیتے کیا ہے آپ میرا چہرہ دیکھ کے میری عمر بتا دیجے میرا چہرہ دیکھ کے تو کیا آپ بھی راجبار صاحب سے سہمت ہیں کہ یہ دراصل ایک عادیباد سے سمدائے کے وقتی کو آپ مانت کرنے کا یہ کیول مطلب لینا تھا کریڈٹ لیکن معاملہ اُلٹا پڑ گیا یہ چیز آپ مانتے یہ ہو گیا یا بلکل غیر جمعے جارانہ طریقے سے پارٹی نے کام کیا ہے چونکہ ہر پارٹی کے پاس اپنا ایک میکنیزم ہوتا ہے کون پرتیاشی ہوگا اس کے سارے پیپرز چیک کرتی ہے پارٹی ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ایک میکنیزم ہے کہ ہم جو اس کو بھی پرتیاشی بناتے ہیں اس کے سارے ڈاکومنٹس پہلے مانگا لی جاتے ہیں تیاری ہوتی ہے اس کے بعد جا کر کے نامنگکن ہوتا ہے مجھے لگتا سمجھ باہتی پارٹی بھی ایک راجنیتک پارٹی ایسے ہی کرتی رہی ہوگی اب چونکہ نیتر تو اکلے سے آدو جی کے پاس ہے اور میرا یہ باننا ہے کہ وہ ایک آپ پر اپاکو نیتا ہے تو اس طرح کی بھول ان کے ہاں چونکہ اچھا میں تو ہوتی نہیں ہے ایک پارٹی کا کنڈیٹ نہیں نڑ پا رہا ہے اور وہ پارٹی سے کوئی کاروائی نہیں کری ہے اور پرابکتاؤں کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے بھیج دیا اب بیجر صاحب اچھے آدمی ہے کیا کہیں گے وہ گلتی تو جن کسی اور کی ہے اور جواب دینا پڑ رہا ہے ان کو تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک طریقے سے یہ اپمانت کرنے آلی بات ہے جو راجبھر جی کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے آدیباسی مہیلا کا آپ نے اپمان کر آیا ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے آپ نے سب کے سامنے ہسی کا پاتھر بنایا ہے اور آپ آپ ان کے پر ٹھیک رہا بھی پھوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی ایسے کئی ہو سکتا ہے پہلے ہی آدھار کارڈ اور جنم پرمانپت لگ جاتا چکی اس کا پارٹ ہوتا ہے جنم تیسی لکھی جاتی ہے یعنی کہ لکھنے والے اور بڑھنے والے پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی گلتی کری ہے تو اکلے شادو جی چکی میں سویم کہتا ہوں کہ ان کو ابھی انباؤ نہیں ہے چکی وہ ایک پارٹی کو ان کو ملتو گئی ہے لیکن اس کے لئے انہوں نے سنگرچ نہیں کیا ہے اور جو سنگرچی لوگ تھے چاہے ان کے شیوپال جی رہے ہوں چاہے ان کے آجم خان صاحب رہے ہوں آج سب ان سے نالا جوکر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جب اپنے سنگرچی لوگوں کی بیجتی کریں گے اپنے سیوگی دل جنس کے ساتھ چناؤں لڑتے ہیں ان کی بیجتی کریں گے تو آپ کو کون بتانے جائے گا اس طرح کا اپمان آپ کو دے جھیلنا پڑے گا اس طرح کے ساتھ آج سماجوادی پارٹی جو ایک کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہ اکھلے چادو جی کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ کبھی بھی چناؤں کو اس طرح سے نہیں لینا بلکل اور چاطرفہ سوال اٹھ بھی رہے ہیں ابھی بھی ایک جس طریقے دیکھیں چاروں طرف سے سماجوادی پارٹی تو ہی نشانے پر لیکن فوکس اکھلے شیادو پر ہے ان کے نیترت پر ہے ان کی سوچ بوز پر ہے ایک یہ بطلب ایک ایسا سنگٹ آیا ہے جس کی امید ساتھ کسی کو نہیں رہے گی اور اس ڈیمیج کا ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ دوزار چوبیس میں سارا معاملہ گنجتا ہی رہے گا قریب ہی چوبیس اکھلے شاپ کا افدش آپ کا آقلین بلکل صحیح ہے اکھلے شیادو نے جو کیا ہے یا ان کی ٹیم کے لوگوں نے کیا ہے وہ دوزار چوبیس کا بڑا فیکٹر بننے جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے اب سماجوادی پارٹی ایک پرمکھ وپکشی دل ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی چوب کا چھوٹی سے چھوٹی لاپروہی کا چھوٹی سے چھوٹی گلتی کا بھارتی انتہ پارٹی پورا لاب لینے کی تیاری کر چکی ہے ہر لاب ہر طریقے سے لاب لیتی بھی رہی ہے اس کے پہلے ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آئی تھی تب جس طرح سے ادھم مچا تھا کچھ لوگوں کے ٹکٹ باتے گئے کچھ لوگوں کے کاتے گئے کچھ کو پھر بلا کر ٹکٹ دیا گیا کئی جگہ کئی سیٹوں پر دو دو ٹکٹ ایک ساتھ دو دو پرتیشی کو ایک ساتھ ٹکٹ دے دیا گیا کئی جگہ چار چار چناؤں لڑا ہے سماجوادی پارٹی کے پینر میں وہ بھی ایک اب پریپکوتہ تھی اور آج جو ہوا ہے وہ دوہزار چوبیس کے لیے ایک بہت ہی امیچور ڈیسیزن یا امیچور اس کو کہیں پلاننگ پلاننگ کے طور پر امیچورٹی نظر آئی ہے سماجوادی پارٹی کے اور یہ پبلک میں اس سے سماجوادی پارٹی کی ایمیج اکھلیش یادو کی وقتیقت ایمیج خراب ہوئی ہے اور بیپکش اس کو یعنی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پکش جس کے پاس ستہ ہے اور ہر حال میں ستہ قائم رکھنا چاہتی ہے وہ کسی بھی طرح کا موقع چھوکنے کے موڈ میں نہیں ہے اس مدے کو سوشل میڈیا سے لے کر سڑک تک لوگوں کے گھر تک لوگوں کے دماغ تک پوری طرح سے کیش کرانے کے تیاری ہے کہ اکھلیش یادو اگر دوہزار چوبیس میں کوئی گھڑ بندن کرتے ہیں اگر پتے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں دوہزار چوبیس کی تصویر ابھی سامنے نہیں آئی ابھی کہنا بھی بہت جلدباجی ہوگی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی